آج ہم لوگ چار ٹیم بنانے والے ہیں جس میں سنچین ورسیز پنچین ورسیز چوب ورسیز امان ہوگا سب سے پہلے میں اٹھاؤں گا بھائی مجھے بتانے تو دو ٹیم ون پہ چوب ہو چکا ہے اور چوب نے سب سے پہلے اٹھا لیا ہے ٹی ریکس اچھا چلو ٹی ریکس اس نے اٹھا لیا اور یہ دیکھو کتنا دور رکھ رہا ہے میں یہاں پر اپنی عالمی کو بناوں گا ٹی ریکس تو چوب نے اٹھا لیا ہے رکو رکو باری باری اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور امان پہ پھینکنے والی کوئی بھی چیز نہیں اٹھا نہیں ہاں گائز پھینکنے والا کوئی بھی یونٹ نہیں اٹھانا ارے امان پہ اس کے بعد میں اٹھاؤں گا ٹیم ٹو میں چلے جاتے ہیں سنچین کے اور کونے پہ سنچین یہاں پہ رکھنا ہے ہم لوگوں نے اپنے جگہ کو چینج کر لے گی کہ وہ مپ کو زیادہ بڑا تھا ارے نہیں براچو سورہ سنچین اٹھا گئے میرے لئے کیا بچے گا اوکے پنچین لیٹس گو دیکھتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہیں ارے امان پہ پہ پنچین خطرنات چیز اٹھائے گا ارے یار یہ دیکھو گائز اس نے گورو دی جائن اٹھا لیا مطلب ٹی ریکس چوب نے اٹھا لیا براچو سورہ سنچین نے اٹھا لیا اور گورو دی جائن اٹھا لیا پنچین نے اوکے ٹیم فور میری ہے مجھے انڈ پہ اب کیا ہی ملے گا لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں گائز کہ ہم لوگ کیا اٹھا سکتے ہیں میں کوئی ٹک او گائز میں میوٹر میگلڈون چپ چاپ میوٹر میگلڈون اٹھا لیتا ہوں یہ اٹھا لیا گائز میں نے میوٹر میگلڈون ہے ارے میری باری ہے دونوں کے دونوں اٹھا لیا اٹھا لیا ارے اب آپ کو بات ہے پتہ چلے کہ جب میں آپ کو ماروں گا مجھے صرف نہیں مارے گا چار ٹیمز ہیں اور چاروں آپس میں لڑیں گی ارے پہلے تو آپ کو ماروں گا اس کے بعد وہاں پہ جاؤں گا نا ارے ایک بھر گائز کی باتیں سنو چل بھائی سنچین اب تو کچھ اٹھا لے مجھے انڈ پہ باری کیوں مل رہی ہے مطلب میں اٹھاؤں گا ارے نہیں اٹھا لیا ارے اب آپ کی باری انڈ پہ اب چیٹنگ کر رہے ارے پہلے میں دیکھوں گا میں یہ اٹھاؤں گا ارے ارمان بھائی منٹس بھی سٹرونگ یونٹ ہے اور منٹس ایک کٹیگری کا بوس ہے چل بھائی پنچین اب تو بھی کچھ اٹھا لے اور اس کے بعد مجھے انڈ پہ میں ٹٹی ملے گی وہ ہی اٹھا گے ان کے موہ پہ ماروں گا ارے بھائی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں تو بھائی تم لوگ اتنے سٹرونگ یونٹس لے لوگے تو میرے لیے کیا ہی بچے گا اوگے کوئی بات نہیں گائے دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے ٹیم تھری پہ ہونے والا ہے پنچین اور پنچین دیکھتے ہیں کہ کیا اٹھاتے ہیں ارے میں تو ارمان بھائی 309 صورت اٹھاؤں گا چلو گائز براچیو سورہ سنچین نے اٹھا لیا اس کے بھائی نے 309 صورت اٹھا لیا سپائنلز اور ٹی ریکس تو اس نے اٹھا لیا چوب نے اور میرے اوہ ایک مر تمہاری ایسی کی تیسی کہے تو مجھے یاد آ گیا ہم لوگ چلتے ہیں ان فرنلز کی ٹیم میں اور میں اٹھانے والا اس کرج ٹیم فور اوکے اور یہ را اس کرج آپ پتہ چلے گا نا بیڈو ارے ارمان بھائی اس کرج تو میں بھول ہی گیا تھا اس کرج میں نے اٹھانا تھا چل نکل یہاں سے بھائی تو سپائنلز اور اٹھا کے خوش ہو جا میں نے اس کرج اٹھا لیا ارمان بھائی کوئی بات نہیں ہے ابھی میری ٹیم اپ دیکھنا میں کتنا خطرناگ یونٹ اٹھاتا ہوں اوکے دیکھتے ہیں کہ یہ چوب ابھی کیا اٹھاتا ہے ارے میں آرام سی سوچ کے اٹھاؤں گا آپ مجھے پریشرائز مت کرنا یار نہیں نہیں بھائی میں کیوں پریشرائز کروں گا ارے میں تو یار ارمان بھائی کرپٹو برو اٹھاؤں گا نہیں 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 کرپٹو برو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ کرپٹو برو پھینک کے مارتے ہیں ارے سوری سوری ارمان بھائی یہ تو بوم پھینکتا ہے مجھے بھول گیا تھا میں مطلب کہ ارمان بھائی موڈر نیومر سے کچھ بھی اٹھا نہیں سکتا کچھ بھی اٹھا نہیں سکتا لیکن تو اینگری جو اور بولڈ بلی اٹھا سکتا ہے اس کے علاوہ تو سارے کے سارے موڈر نیومر پھینک کر مارتے ہیں ارے چلو ٹھیک ہے پھر ارمان بھائی مجھے یہ چاہیے نہیں میں پھر کچھ اور اٹھاتا ہوں ارے دیکھتے ہیں گائز کے چوب کیوں اٹھاتا ہے ارمان بھائی میں یہ ہزار اٹھاتا ہوں کیونکہ ہزار کے ساتھ دو بندے ملتے ہیں ارے کتنا دیسے گائز ہزار کے ساتھ دو بندے ملتے ہیں ایک گھوڑا ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے اب ٹیکنیکل دیکھو گائز یہاں پر تین یونٹس کریں لیکن ٹیم ون پر دیکھو یہاں پر چار نظر آ رہا ہے اس کو منس کریں گے تو دیکھو دو اس کو جیسے رکھا ہم لوگوں نے یہاں پر چار ہو گئے کیونکہ یہاں پر دو یونٹس ایک انسان ایک گھوڑا لیکن ہم لوگ اس کو ایک کاؤنٹ کریں گے چلو ہزار رکھ دیا اوکے اب اس انچیں تو کچھ رکھ اور یاد رہے پانچ پانچ یونٹ رکھنے ارے چلو ٹھیک ہے یا رمان بھائی پانچ پانچ یونٹ ہی رکھیں گے بس بکر بس پلیس یہ پورو سورس نہ رکھ دے پورو سورس میں نے رکھنا ہے ارے یا رمان بھائی میں تو رکھوں گا پورو سورس ارے نہیں پورو سورس ہاتھ سے نکل گئے اتنا بڑا نقصان ارے باپ نے باپ پورو سورس بھی پڑا تھا یا رہے میرا دماغ کہاں پر یا رمان پہ بھول گیا تھا ارے پورو سورس نکل گیا ہاتھ سے شٹ گائز چل پینچے نہ بھی دو کچھ رکھ آرے چلو رکو یار امان پھر میں یہاں پر ٹائٹن بوہا رکھوں گا اور ٹائٹن بوہا کا مو آپ کی طرف کروں گا تاکہ وہ آپ کو مارے آرے ٹائٹن بوہا اس نے اٹھا لیا اوکے ٹیم فور اب میری ہے میں تیسنے نمبر پر کیا رکھنے والوں رکو مجھے سوچنا پڑے گا اوکے آہ نہیں گائز کارنیول ڈینوسوس کا تو ابھی کوئی فائدہ نہیں اوہ یہ رکھتا ہوں لیکن مجھے یہ اوہ ایک میں رکھو نا چھوڑو 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 گائز اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہم لوگ انفرنس میں جاگے کودرک رکھتے ہیں بھائی مجھے کودرک بہت پاسند ہے باپ نے باپ اس کچھ کودرک دونوں ایک ٹیم میں چلے گا تو ٹی ریکس اور اسپائنوسورس بھی دیں ایک ٹیم میں چلے گے آرے ہمان بھائی تو بیراچیوں سورس اور پورو سورس بھی دیں ایک ٹیم میں چلے گے چلے کوئی بات یہ میری باری ہے نا چوب ابھی تیری باری ہے تو اٹھا لے کچھ ارے چلو ٹھیک ہے ارمان اس دفعہ میں ایسا سوچ کے اٹھاؤں گا نا آپ حیران ہو جاؤ گے چلو دیکھتے ہیں کہ چوب کیا اٹھاتا ہے ارے ارمان بھائی چوب کا دماغ کام ہی نہیں کرتا یار یہ کوئی فضول سا اینٹر اٹھائے گا دیکھنا یہ پکا مارا جائے گا سنچے دماغ کی دہیمت کا دیکھنا میں کتنا خطرناک اٹھاتا ہوں ڈیکھو ایمان میں مچی مسارس அ رکس اٹھا لیا مچی مسارس نا ارے رکو 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 ڈیکی یہ کیا کر دیا اس نے آرے باپ رہ باپ آرے امان بھائی میری باری آہ چوب کے باز سنچین تیری باری آرے اگر چوب نے سکویڈ لے لے تو میں اٹھاؤں گا موزہ سورس میرے پاس بھی تو کوئی اکویٹک کا یونٹ ہونا چاہیے آرے یار موزہ سورس سکویڈ دونوں ہاں سے نکل گئے پنچین تیری باری آرے ان لوگوں نے سب کچھ اٹھا لیا لگتا ہے کہ مجھے بھی پھر اور کا اٹھا لینی چاہیے چلو گائز ابھی نا یہ ہو چکا ہے کہ میوٹن میگلڈون میرے پاس ہے اورکا اس کے پاس چلی گئی موزہ روز اس کے پاس چلا گیا اور سکویڈ اس کے پاس چلا گیا ویسے اکویٹک میں سب سے زیادہ سٹرونگ جنٹ تو میرے پاس ہے لیکن چلو سب کے پاس اکویٹک آگئے یہ اچھا ہو گیا اینیوی ابھی نا میری باری ہے ٹیم فور اور میں اٹھانے والا ہوں ویسے مجھے کیا اٹھانا چاہیے ویسے میں کیا سوچ رہا تھا کہ ایک اسکورپین لے لوں کیونکہ ان کو زہر سے مارنے کا اپنا مزہ آئے گا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسکورپین سستا ہے تو مجھے اسکورپین لینا چاہیے کہ نہیں ایک ملد بھائی میرا دماغ کہاں بچنا جاتا ہے فینٹیسی میں ڈریگن نہیں اٹھا سکتے تو کیا ہوا ہم لوگ ہائیڈرات اٹھا سکتے ہیں آرے باپ رے باپ ہائیڈرات بھی چلا گیا امار بھائیہ کے ٹیم میں امار بھائیہ آپ اپنی ٹیم بہت سٹرونگ بنا رہے ہو ابھی میں کیا سٹرونگ بنا رہا ہوں تم لوگوں کو بھی تم ملے ہیں موکے تم لوگ اپنی ٹیم کو بناو بھائی میں نے منا دھوڑی کیا گائز میں نے لیٹرالی کسی کو منا نہیں کہا جو چاہیے اٹھا لو آرے امار بھائیہ پھر آپ کی ایسی کتے سے رکھو آرے میری بھائی ہے اور میں اٹھاؤں گا منٹور آرے نہیں یار چوہ منٹور میں نے اٹھانا تھا ویسے بہت سٹرونگ بھائیہ میں نے چیٹن کیا آرے چلو ٹھیک ہے امار بھائیہ میں یہ اٹھا لیتا ہوں دیکھو آرے میرے پاس تو پھر ہاروی وال ڈائنسور بھی آگیا اور کانڈی وال ڈائنسور بھی آگیا ریپٹائل بھی آگیا کیڑے مکوڑے بھی آگیا کوئی ٹک بھی آگیا آرے بھائیس ویسے سنچین کی ٹیم بہت زیادہ ڈائیورسی فائیڈ ہے سب سے زیادہ بلکہ ڈائیورسی فائیڈ ہے اوکے اب پنچین تیری باری اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے گائز کے انڈ پہ کس کی ٹیم سب سے زیادہ مہنگی بنی ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے چل بھائی پنچین اٹھا لے آرے میں سوچ رہا ہوں گے میں کیا اٹھاؤں لیکن ایک بہت رکھوں مجھے سوچنے دو ہاں ہاں سوچ لے بھائی آرام سے سوچ لے اس کے بعد اٹھانا آرے چلو پھر یار امان بھائیہ یہ والا سوڈ ڈالر کا ہے چلو میں سب سے مہنگی والی چیز اٹھاؤں گا جو ابھی تک کسی نے بھی نہیں اٹھا ہوں گا نہیں بگس نہیں اٹھا سکتے کیونکہ بگس ہوا میں اٹھتے ہیں ارے اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں بگس نہیں اٹھاتا پھر میں یار امان بھائیہ چلا جاتا ہوں آگے کی طرف انچین ہیومن میں اچلس اٹھا سکتا ہوں نہیں اچلس بھی نہیں اٹھا تھا کیونکہ اچلس شیلڈ پھینک کر مارتا کیاپٹن امریکہ کی طرح ارے تو پھر اب میں کیا اٹھا ہوں لگتا ہے کہ مجھے کچھ اور خطرناک اٹھانا ہی پڑے گا لیکن یہاں پر تو خطرناک کچھ بھی نہیں امان بھائیہ لگتا ہے کہ شارک اٹھانا ہی پڑے گی لیکن میرے پاس اور کا ہے تو میں شارک کو کیوں اٹھا ہوں تو اٹھا لے نا بھائی کچھ بھی اٹھا لے آرے چلو ٹھیک ہے پھر میں ایلوسورت اٹھا لے تو اب تو یونٹ بچے ہی نہیں ایلوسورت اٹھا لیا پنچن نے ابھی تک جوب کی ٹیم کمپلیٹ ہو چکی ہے منیٹو، اسپائنوسورس، ٹی ریکس، ہزار اور سکویڈ پانچ یونٹ چوب کے پورے ہو گئے سنچین کی ٹیم میں موزوسورس ہے، مینٹس ہے، براچیوسورس ہے ارے پورو سورس گائز مجھے چاہیے تھا لیکن پورو سورس چلا گیا سنچین کی ٹیم میں کوئی بات نہیں اور ساتھ میں یہ ڈائنسور کارنیول اٹھا لیا اس نے اس کے بعد پھر جنگی ٹیم میں اور کا تریزینو سورس، گورو تی جائنٹ ٹائٹن اپ ہوا اور ایلوسورس اس نے اٹھا لیا اور میری ٹیم میں، میری ٹیم بھی بیسے ہلکے میں نہیں ہے، ہائیڈرہ میرے پاس ہے، کوزا روک، سکرچ اور میوٹین میگلادون اب ایک چیز بچی ہے، یعنی ایک یونٹ بچا ہے، اب ایک یونٹ مجھے کون سا اٹھانا چاہیے، وہ میں دھیان سے اٹھاؤں گا ہماری ٹیم میکسیمم سٹرونگ بنے، یہ والا یونٹ بیسے بہت سٹرونگ ہے، سب سے زیادہ سٹرونگ تو میرے خیال سے ابھی یہی بچا ہے سو ڈولر کا، اور دیکھتے ہیں گائز کہ اور ہم لوگ کیا اٹھا سکتے ہیں، بیٹل ہے ففٹی نہیں گائز، ففٹی کو ہم لوگوں نے کیوں ہی اٹھانا ہے، ہاتھی کتنے گئے؟ ساتھ میں ہم لوگ جانے والے ہیں، انفرنلز میں لاوہ گولم، ہاں اگرے لوڈ میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ سوڑا پھینکر مارتا ہے تو وہ چیٹنگ ہو جائے گی، لاوہ گولم ون ٹھرٹی کا ہے، ویسے گا ہے تو میں پتہ لاوہ گولم مجھے اتنا پسند نہیں ہے، تو میں لاوہ گولم اپنی ٹیم میں نہیں رکھنے والا، ریپٹائز تو ویسے مجھے برو سورس مل جاتا، یا کاش مجھے بچی مجھے سورس ایکس مل جاتا، یا کاش مجھے ٹائٹ سی میں جاتا ہوں، اڑنے والا گائز میں وای ون رکھنا چاہتا ہوں لیکن وای ون رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اڑے گا اور جب اڑے گا تو یہ لوگ کہیں گے چیٹنگ چیٹنگ چیٹنگ، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہر بھی وہ ڈائنس ہو تو گائز یہی اٹھا لیتا ہوں اور اس کا کلر ہوتا ہے یہ والا کیونکہ یار میرا بھی تو پنک کلر ہے تو گائز پنک یورن اٹھانا چاہیے، اوکے، اب ہماری ٹیم کمیٹ ہو جو کہ آپ دیکھتے ہیں گائ چھے سو پندرہ ڈالرز کیا رہے، مم بے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میری ٹیم وی کے ہاں مجھے پتا ہے بھائی لڑ کیوں رہے، چھے سو پندرہ ڈالر کی چاہیے، چاہیے، اوکے ابھی سنچین کی ٹیم دیکھتے ہیں کہ سنچین کی ٹیم کتنے ڈالرز کی ہے، سیون فورٹی فائیڈ ڈالرز کی ہے، مطلب چاہیے، مہنگی ٹیم اگر ہے تو وہ سنچین کی ہے اور پنچین کی دیکھتے ہیں ٹیم تھری، آہ، نہیں گائز، ا پنچین کی ٹیم سکس فورٹی ڈالرز کی ہے اور چاہیے کی ٹیم ہے سکس ففٹین، مطلب سب سے زیادہ سستی ٹیم پیسو میں چاہیے، اس کے بعد پنچین کی ٹیم سب سے زیادہ سستی ہے، اس کے بعد سنچین کی ٹیم تھرڈ نمبر پہ ہے اور فورت نمبر پہ سب سے زیادہ ایکسپینسیف ٹیم میری ہے، مہر بیار آپ اینڈ پہ تھے، پھر بھی آپ اتنی مہنگی ٹیم کیسے لے سکتے، کیونکہ تم لوگوں کو پتا ہی نہیں، یہ ہزار تو نے کیوں لیا بھائی چوب، جب تیرے پاس اتنے اچھے آپشنز تھے تو ہزار لے کر تو کیا خوش ہو گیا، یہ مجھے گلتی ہو گی، اس کی ٹیم کا ایک گلتی کی ہے، اس نے ہزار لے کر، جو مجھے لگتا ہے ویسے ٹیکنیکلی، لیکن ای ڈونو چوب کو اپنی لازج دی کہ دو جنورٹس ملیں گے، مطلب ایک انسان ایک گھوڑا ملے گا، تو کوئی بات نہیں، اور یہاں پر سنچین نے اپنی طرف سے کوئی گلتی نہیں کی، سارے کے سارے ایک کنگ اٹھائیں، مط بھی کنگ ہے، براچیو سورس بھی کنگ ہے، پورو سورس بھی کنگ ہے، اور یہ ویسے کنگ تو نہیں لیکن اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، پنچین کا تو گھر مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا، پنچین نے ایک کنگ اٹھایا گورو تھی جائنٹ اور اس کے بعد بچائرے کو کوئی بھی کنگ نہیں ملا، اور ٹائٹن بوہ اس نے اٹھایا، لیکن مچیمہ سورس ریکس نہیں اٹھایا، یہ ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا، ارے ایر امان بھائی آپ سے ایک اجازت چاہیے مجھے مچیمہ سورس ریکس چاہیے، پلیز امان بھائی، نہیں بھائی پنچین، تو نے پانچ یونٹ اٹھا لیا، ارے امان بھائی دے دو، کوئی بات، اچھا، چوپ تو کیا رہا، ووٹ کرا لیتا ہے، چوپ کیا کہتا ہے، دے دیں اس کو ایک موقع، ارہا، امان بھائی دے دو، پنچین نیا نے ابھی آیا، ابھی نیا نے آیا، پیل کے رکھ دیا، ہمارے اتنے زیادہ خطلناک یونٹ اس کو بھائی موقع دینے نہیں چاہیے، لیکن چلو ٹ مچیمہ سورس ریکس، ٹیم 3 پنچین کی ہے، اور پنچین کو مچیمہ سورس ریکس دے دیا، ویسے مچیمہ سورس ریکس زیادہ مہنگا ہے، ٹائٹن بھائی سے، وہ زیادہ سٹرونگ بھی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کو دے دیا، اور کہ آپ میرے خیال سے چار چار ٹیمز بن چکی ہیں، گیٹ ریڈی، چینل کو سسکرائب، بھائی لوٹفکیشن کو اور پر لگانا، ہم چاروں کو چاروں ٹیمز ایک دوسرے کے ساتھ لڑوانے والے ہیں، دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آخر کون سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، باپرے 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 آپ میرے پاس کیوں آرے، آدھی ٹیم گائز میری یہاں پر آگی، آدھی ٹیم میری وہاں پر چلی گی، پنچین کے پاس آدھی ٹیم پنچین کی لڑ، اور ہے گائز پنچین کے اورکا نے میرے خیال سے ڈائنسور کو نیچے پھینک دینا ہے، آرے ہمار پر آئے وہ دیکھو موزور سنچے کا یہاں پر آگیا ہے، آرے بھائی کشمین مر چکے گائز، چاروں کی چاروں ٹ دو کے ساتھ لڑے، اوکے یہاں پر گائز اورکا پنچین کی بھراچیو سورس کو بہت سارا تنگ کریے لیکن بھراچیو سورس کی سپورٹ میں گائز یہاں پر پورو سورس بھی ہے، پورو سورس بھی اس کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اوپر کی طرف کون لڑے، اوکے گائز، تینوں کے دنے کوئیٹی کی یونٹ ہیں، ایک میری، ایک چوب کی اور ایک سنچین، سنچین کا موزورس مارا جا چکا ہے، میری میوٹن مگلدون ابھی سکویڈ کو ماننے کی کوشش کر نیچے کی طرف کا دیکھیں گائز، تو ٹیریکس چوب کا اور میرا سکرچ ہے، آرہے گائز چوب کا ٹیریکس یہاں پر مارا گیا، اوکے 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 لیٹس گو گائز، میرے خیال سے ہماری میوٹن مگلدون نیچے آگی ہیلت دیکھتا ہوں، میوٹن مگلدون کی بہت زیادہ ہیلت ہے، اب اس نے اٹیک کر دیا، براچیو سورس مار دیا لیٹس کو گائز میوٹن مگلدون نے، اب یہ اورکا بچی ہے، پنچین کی اورکا بھی ماری گئی اوکے اوکے آپ کی ٹیم تو یہاں پہ بہت سٹرونگ بن رہی ہے، ابھی تک گائز چوب کی ٹیم میرے خیال سے مر چکی ہے، ساری کی ساری ہاں چوب کی ٹیم مر چکی ہے، اور یہ ہے سینچین کا پورو سورس، اوکے پورو سورس کی ایزی کی تیزی کرو، ان لوگوں نے مجھے مارا تھا، اور گائز پنچین کا گورو دے جائنٹ بھی ابھی تقسی نتا ہے، ہمارے دو جائنٹ سے مجھے بہت دل لگ رہے لیکن ہمارے دو یونٹس ہیں، ہمارے دو یونٹس ہے سکرچ اور میوٹینٹ میلیڈون ارے امان پہ آپ بھی پکا جیتو گا یار اوکے نہیں گائز گوروت جائنٹ نے میوٹین میلیڈون مار دیا پینچین ورسیز امان مطلب ہم دونوں کے دونوں یونٹس ہیں مطلب کہ ہم صرف اسے دو بچیں ہیلز بار اون نہیں کرتے اور ایک طرح دیکھتے ارے امان پہ آپ کا سکرچ مارا جائے گا کہ پینچین کا گوروت جائنٹ مارا جائے گا پتہ نہیں ارے امان پہ ہمارے سارے کے سارے یونٹ مر گئے سارے کے سارے یونٹ مر گئے میرا سکرچ بچائے اور پینچین کا گوروت جائنٹ گوروت جائنٹ بھائی تھا بہت سارے سٹرونگ گائے سب کو مار کے وہاں سے آگیا رہاں پہ آگیا مکہ کنار ہے مار دے مار دے سکرچ پلیز مار دے مار دے مار دے ارے اتنے دادا مار گوروت جائنٹ تیریا اوہ لیٹس کو مار دے نہیں نہیں مارا ابھی تک نہیں مارا رہا ابھی تک تو نہیں مارا لیکن کون جیتے گا آپ کیا لگتا ہے مار دیا لیٹس کو میں جیت گیا ہیلت دیکھتا ہوں ہیلت کتنی کم رہے گی دی لیکن میں جیت گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرس نمبر پہ میں ہوں سیکنڈ نمبر پہ پینچین تھا کیونکہ پینچین کا گوروت جائنٹ بہت سٹرونگ تھا ارے امان پہ ایک اور بیٹل کرو ہم لوگ اس دفعہ دس دس یونٹ لیں گے نہیں نہیں گائز ابھی اس ویڈیو کے لئے تو صرف اتنا ہے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ دس دس یونٹ بھی لیں اور میبی بیس بیس یونٹ بھی لے رہے بیس بیس یونٹ تو یار امان پہ یہاں پہ کھل بلی مر جائے گی اور گائز بیس بیس یونٹ بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جس نے یونٹ لے لیا وہ ریپیٹ نہیں ہوتا اگر تم لوگ چاہتے کہ ہم لوگ کونٹیٹی بڑھائیں تو کمیٹر کے ضرور بتانا ملتے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی